بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تخصص کیا حجیز کی تخصص کیے اس کے بعد آپ فورن جائنر صلقیہ نے استاد کے حصے سے کئی عرصہ تک آپ نے فرما تنجام دی پھر اس کے بعد آپ فورن وہاں سے آپ سعودیہ کا روانہ کیے وہاں پر آپ اردو زبان میں ڈاوت و تبلیق کا کام الحمدلللہ ثمم الحمدلللہ بہت جگہ پر آپ نے یہ ایک قبل تنجام دے رہے تھے فلہاں تقریباً تیس سال سے آپ بزارت سعودیہ میں بزارت سعودیہ کے حقوق میں آپ دعوت آپ این کے دعائی کی حیثیت سے فرما کی حیثیت سے آپ الحمدللہ دو روز اور آپ کے بھٹا بات جاری ہیں الحمدللہ پورے انٹرنیشنل اور نیشنل ہر جگہ آپ کو مدرک کیا جاتا اور وہ زبان میں آپ کے پہچانے والے الحمدللہ کونے کونے اور چپے جپے الحمدللہ موجود ہیں اب فلحال خوستان محترم سعودیہ میں دبائی میں دعوتی کام کا الحمدلہ خدمت انجام دے رہے ہیں خوستان محترم سے جرکاز کرتا ہوں کہ آپ اپنی دکیر کا آغاز کریں خوستان محترم کے تقریب عنوان ہے والنین کی اطاعت فرما برداری خوستان محترم یا ایوہ الذین آمنوا تقوی اللہ حق درکاته ولا تنبتون الا انتون مشرمون یا ایوہ الناس اططقوا ربكم لئے خرابت من نفس واحدة وخارت منها زوجها وغس منهما رجانا كثيرا ونشاء واتقوا اللہ الذین تشاءلون به والارحام یا ایوہ الذین آمنوا تقوی اللہ وقولوا قولا سجیلا یسرح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یقع الله ورسوله اتقل خاز فوزا عظیما اما بعد فاین خیل هدیس بطاق الله وخیل هدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الکنور مهدساتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعا وكل ضلالة فينا فعوذ بالله سمیع يليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضا ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبروارده عشانا اما يغلغن عندك الكبر اهدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیر محترم دیل ماں اور بہنوں پیاری بچیو جس موضوع پر ہمیں گفتدو کرنے بھوکم دیا گیا ہے اسی مناسرہ سے میں نے سوری بنی اسرائیل کی بڑی مشہور اور معروف آیت یاد رکھی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سے بہت ساری بہنوں اور بہنوں کو یہ آیت یاد ہوگی کیونکہ وابردو الوالدین والدین کے ساتھ بھلائی ان کے اقعال کو فرما برداری کے مطابق سب سے اہم آیت جو بیان کی آتی ہو یہی ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا احسان کرنا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آپ کے رب نے فرح حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کراوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنی ہماردین کے ساتھ بھلائی کرو اِنَّا يَبْلُغَنَّ إِنَّاكَ الْقِبَرَا أَحَدُهُمَا أَوْ قِلَاهُمَا پھر اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں برحاتے میں وہ مل جائیں یعنی تمہارے زندگی میں موجود رہیں اور رب رہے ہو جائے رب العالمین نے فرمایا صلاة قل لہما قف وَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَمَاعَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَبِيلًا اس آیت من اللہ رب العالمین نے فَحِيْتُمَّا بَعَابِ کے ساتھ احسان و صلوق کا حکم دیا پھر اس کے بعد بھوڑے ماں باق اگر ہیں تو پانچ باتوں کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے تعقید کیا ناوہ وَبَلْنَو قرآن و حدیث کے اندر ماں باق کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ صلوق کرنے کو بھرل والدین کہا جاتا ہے عام طور پر حدیث میں بھرل والدین کہا جاتا ہے یعنی والدین کے ساتھ بھر کرنا یہاں بھرل والدین بہت بڑا مہانہ لفظ ہے بھرل بھر کے معنی آتے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھو کہ عربی دوان میں نیکی کے لیے دو لفظ آتی ہیں آپ جو بھی نیک عمر کرتی ہیں اس کے دو معنی آتے ہیں اس کے لیے دو لفظ ہیں ایک حسنا ہے دوسرا بھر ہے جس نے ایک حسنا کیا یعنی ایک نیکی کیا اس کو دستار اس کو دست نیکیوں کو بدلہ ملے گا یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اس طرح سے بہت ساری آلات میں نیکی کو حسنا کہا لاتا ہے دوسرا لفظ نیکی کے لیے دعا تا ہے وہ بر ہے قرآن اور حدیث میں یہ لفظ بھی بہت سارے جگہوں پر استعمال ہے جیسے کہ عرب العالمین نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْتُوَلْنُوْوْوْجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ یہاں دیکھیں بر بر یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کر کے طرح موکر کے نماز پہلو یہاں بر ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بھی علبت آیا ہے لَنْتَنَا لُلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْسِكُوْ تم ہر دل بر نہیں حاصل کر سکتے تو اس طرح کے قرآن اور حدیث میں اندر ہر نیکی جو ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں حسنہ اور بھر لیکن دو میں پڑا فرق ہے وہی فرق آپ لوگوں کو مقامہ کہتے ہیں حسنہ کہتے ہیں صرف نیکی کو یعنی جو عمل بداتے خود میں ادھانے کو جس پر اللہ تعالیٰ جو رسواب دے اس کو نیکی کہتے ہیں لیکن بھر اس نیکی کو کہتے ہیں کہ وہ بداتے خود نیکی بھی ہوں اور مدید سیطروں نیکیوں کا زلیہ اور شبب بنائے اس ایسی نیکی کو بھر کہا جاتا ہے حسنہ اس کو کہتے ہیں جو بداتے خود نیک عمل ہوں دوسروں کا سبب نہ بھائے لیکن بھر ایسی نیکی کو کہتے ہیں کہ خود نیکی بھی ہوں اور نیکی کے ساتھ ساتھ اور سیطروں نیکیوں کا دلیا اور سبب بنائے تو بھرل والدین کہا گیا بھرل والدین کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ماں بان کے ساتھ اچھا شروع اور اچھی اطاق ان کی اطاق کرتا ہے تو بھرل والدین کی نیکی کی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اسے نیکیوں کے پچاسوں راستے اور بھول دیتے ہیں یعنی بھرل والدین یا اطاق والدین ہزاروں نیکیوں کا دلیا اور سبب بن جاتا ہے بھرل والدین بڑا بہتری عمل ہے فرائد میں شہد ہر اولاد پر اللہ تعالی نے اما باب کی فرما برداری کو فرش قرار دے رکھا ہے یہاں بہت ساری عادی بہت ساری رواجات ہیں ہم وہاں ہی جانا چاہتے ہیں ایک حدیث میں ریسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایل اعمال افضل آپ بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے آج نے فرمایا سب سے بہترین عمل ہے اول وقت نمات پہنا پوچھا گیا پھر کیا ہے آج نے فرمائے بر والدین نمات اول وقت پہنے کے بعد سب سے بڑی نیکی ہیں بر والدین کی والدین کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اور والدین کے ساتھ اطاعت کیا گیا ہے ماباب کی فرما برداری کو اللہ تعالی نے نمی علیہ السلام نے افضل اعمال قرار دیا ہے یہاں میری ماں اور بہن اور یاد رکھو والدین کی فرما برداری والدین کی فرما برداری ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس میں دردہ برابر کوتا ہی ہو گئی ماباب کی اطاعت و فرما برداری میں کوتا ہی ہوئی اور انسان ماباب کی نافرمانی کرنے لگا تو سمجھ لوگ تو اس کے سارے آمال اللہ تعالیٰ کیاں اطاعت و فرما برداری اس کا کوئی عمل کا برداری نہیں ہوتا جب تک انسان نیک نیکیوں کے ساتھ ساتھ ماباب کی فرما برداری نہ کرے اس کی کسی نیکی کا کوئی عجو صلاح اللہ تعالیٰ کیاں نہیں ہے اسی لئے چند احادیث اور باتیات عبادرات کے سامنے ہم کیس کرتے ہیں مثال کتاب پر ہمیشہ عبادرات سنتی آئی ہوگی کہ نبی علیہ السراء رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا آپ کہے زینے پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آمین دوسرے زینے پر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا آمین دوسرے زینے پر آپ تشریف لے گئے آپ نے فرمایا آمین اللہ تعالیٰ صحابہ نے کہا آج آپ کے ممبر پر جاتے ہیں ہر زینے پر کھڑے ہو کرتے ہیں آپ نے آمین آمین کہا حالانا کہ آپ ایسے کبھی نہیں کیا کرتے تھے اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے تو نبی علیہ السراء سلام نے جو بیان کیا وہ ہی آپ لوگوں کو سنانا ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السراء نے فرمایا میں پہلے زینے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جبرہی امین وہاں موجود ہیں جس انسان کو ماہ رمضان ملے گیا اور نہ ماہ رمضان کی برکت سے روضہ اور نماغ تعالی کے بڑھتے دیئے ادل اس نے اپنی مقصرت اور بخشنا قراریا تو اللہ کا ہم آئندہ کیلئے اس کو اپنی رحمتوں جنت سے بھور کر دی تو اللہ سن فرمایا جبرہی امین نے جب یہ بردعا دی تو میں نے کہا آمین دوسرے زینے پر میں گیا تشریف لے گیا تو دیکھا کہ جبرہی امین پھر پھڑے ہوئی ہیں جبرہی امین نے کیا کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَوْ اَحَدْهُمَا آپ کا جو امتی اپنے ماں باپ دونوں کو پانے یا دونوں میں کسی ایک کچھ نہ پایا فَرَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِرِ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کہش کے حیثیتات و فرما برداری کر کے اس نے اپنی مقصرت نہ کرا لیا تو سمجھ جائیں تو اللہ کا میں بدعا کرتا ہوں کہ ایسی اولاد جو اپنی ماں باپ کو پا لینے کے بعد ماں باپ کی خدمت کر کے مقصرت اور بخشش نہ کرائے جنگت کا مستحق نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آئینہ کے لئے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے کہا آمین باپ اور بہیوں یہ کتنی شدید وعید ہے کہ انسان روضہ رکھتا ہے نمار پڑھتا ہے ایمان رکھتا ہے لیکن اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا غطابہ رکھیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کریں تو اس کی ساری نیکیاں رائدہ اور برواد ہو جائیں یہ بڑی بلوختی کے چیز ہے ایک اور حدیث آپ لوگ در آجاب رکھیں حضرتِ ایک صحابی ہیں بڑی طبیل حدیثِ حضرت کو خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بددو آیا شہی بن خدیمہ مسرد احمد بن حنبل شہی بن حکمان اور بیہتی شوکر ایمان کی روایت ان تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے کہلے کہ یا رسول اللہ ارائیتا ان شہیدتو اللہ الہ الا اللہ وعنیتا رسول اللہ وصلیتو شروعا کیل خانفا وعدیتو زکاة مالی وسنتو رمضان وکنتو فامن مانا یا رسول اللہ آپ کے بتاہیے میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے راوہ کوئی عبادت کے لائے نہیں ہے نمبر دو میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سب کے رسول ہیں نمبر دین میں پچھ وقتا نمات کی پابندی کرتا ہوں نمبر چار میں نمزان کا رودہ رکھتا ہوں اور نمبر پانچ میں اپنے زکاة کی مال نکالتا ہوں اور نمبر چھے میں نمزان کے مہینے میں راتوں بھر پجھ کر کے عبادت کرتا ہوں یہ ہمارے چھے آمار ہیں یا رسول اللہ اعائیتا ان شہد تو اکارا ایا اللہ وانکا رسول اللہ وعدی تو زکاة مالی وَسُنْتُو رَمْدَامَ لَقُنتَهُ فَمِن مَرْنَا میں یہ چھے اعمار کرتا ہوں اب سوال ہے کہ میں یہ چھے بہتدین عمل کرتے کرتے اگر مر گیا تو فَمِن مَنْ آنَا میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا میں جنت میں کہاں جاؤں گا سوال بڑا اہم دھما اور بہنوں یا رسول اللہ ہم یہ ساری نیکیوں کرتے ہیں ان نیکیوں پر کرتے کرتے اگر میں زندگی گودار دیا تو مرنے کے بعد ہم جنت میں کیامت پر کس کے ساتھ جنت میں جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چھے اعمار کرتے رہے اور اسی پر تمہاری موت آگئی تو یاد رکھو فَانْتَمَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحْرَانَ تو قیامت کرن اللہ تعالیٰ تُم کو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ سو شہدہ اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا یہ ایک بڑا موشہ مقام ہے کہ جس انسان کو قیامت کرن جنت میں ماباپ جنر کسی سخصد و قیامت کرن جنت میں انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ جنت نصیب ہوتا ہے اس سے بڑا موشہ مقام مرتبہ کسی نہیں ہوتا وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا سوچا کہ اب تو ہمیں جنت میں نبی علیہ السلام کی شہبت ملے گی عبو بکر عمر کے ساتھ خوش ہو کرکے واپس جا رہا تھا علی تھوڑی دور گیا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کو حکم دیا اَلَيْيَبِهِ اس شخص کو پھر میرے پاس دوبارہ لوتا کرکے لاؤ وہ شخص دیا اور کہا کہ میاں آپ کو نبی علیہ السلام دوبارہ بولا رہے ہیں وہ پوچھ رہا صحابی پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا توصیب آجا رسول اللہ میں نے سوال یہ کیا اَلَيْتَ اِن شَهِدْتُوا اللَّهَ الْلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهَ وَسَلَّئِتُ السَّعَوَاتِ الْخَمْسَةَ وَعَدَّئِتُ زَكَاةَ مَالِ وَسُنْتُوا رَمْدَانَ اَوَكُنْتُوا فَمِن مَنْ آنَا میں نے یہ سوال کیا تو آجا فرمایا میں نے کیا جواب دیا اس نے کہا یا رسول اللہ آج نے تو جواب دے کر جو خوش کر دیا آجا فرمایا کہ اگر یہ نیک پاتھ ان کی نیکھیاں کرتے ہیں تمہاری موت آگئی تو قیامت کے دن تم کو اللہ تعالی انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا آج نے فرمایا وَلَا ہاں میں نے صد کہا یاد رکھو پھر نمی عیسرہ سامنے اپنے دست موارک کی دونوں اُگلیوں کو ملایا یہ شہادت کی اُگلی اور بیچ والی سب سے بڑی اُگلی ان دونوں کو ملا کر کے اشارہ کیا فرمایا ہاں ہاں آج میں دیکھ لے ایسے میری دونوں اُگلیاں میری ہوئی ہیں ایسے ہی قیامت کے دن دور جمعنا ان نیکیوں کو اُگل کرتا ہاں تو ایسے ہی قیامت کے دن جیسے میری اُگلیاں ملی ہیں ایسے ہی نبی اور صدیقین اور شہید کے ساتھ مل کر یہ جنت میں احنا لیکن کان کھول کرتے سنیں مَا نَمْ تَعُقْوَا لِدْرِي بَشَرَجْتے کہ تُو نے ماباں کی نافرمانی نہ کیا ہو اگر تُو نے یہ ساری نیکیاں تو کیا لیکن ماباں کی تُو نے اگر نافرمانی کیا ہے تو پھر یاد رکھنا ہے تیری کوئی نیکیاں کام نہیں آئیں گی ماں اور بہنوں اور ہماری پیاری بچیوں جس کے ماباں زندہ ہیں گھنیمت سمجھو ان کی جتنی فرما برداری کر سکتی ہو کرنو اسی پر الہتارہ کے ہمارے نیت آمار قبول کیے جاتے ہیں ورنہ ہمارے آمار قبول نہیں ہوتے رکھ کر دیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماباں کے تاتھ و فرما برداری پر بہت بڑا عضوصہ بیان کیا ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ٹائم کم ہے بتو مثال یہ دو اتنے ہیں بیان کر دیتے ہیں نمبر ایک نبی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواہ کیا کر دی ہیں ایک منسان میدان جہاد میں جا کر دی کفار سے گڑتے کیا جہاں اپنی جان اپنا مال کر دیتا ہے اس شخص کو جتنا جو سواہ ملتا ہے اتنا ہی سواہ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن اور مومنہ عورت کو دیتے ہیں جو بھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو حدیث میں گراتا ہے صحیح بخالی وغیرہ کیلوائے گئے یمن کا رہنی وارہ ایک انسان یمن صحیح دنا اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کو میں اپنے ماں باپ کو بھر چھوڑ کر کے آیا ہوں اور میرے ماں باپ جب میں لکرہ تو رو رہے تھے اور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ جہاد میں ہمیں رہتیں نبی علیہ السلام نے جرے شاہ فرمایا تو ماں باپ جاؤ صفیح ماں فجائی اپنے ماں باپ کو جیسے تو نے رونایا ہے جا کرکے انہیں خدمت کرکے انہیں حسان اور یہی تیرا جہاد ہے نیک صحابی آئے کل گیا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آنے فنائے تو جہاد میں جانا چاہتا ہے احیو والے دھرد تو جہاد میں جانا کیا چاہتا ہے کیا تیرے ماں تیری ماں تیرے باپ زندہ ہیں اس نے کہا باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے صرف ہماری ماں زندہ ہے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ایسا کرو کہ جاؤ ففیح فجائی اپنی ماں کی خدمت کرو یہی تیرے جہاد کا جو صحاب دلائینا حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ مروایت کے پیچھلی حدید کہتے ہیں ہم دو مدینے تو یہ باری تھے میں مسجد لقمی جو ریتے ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑا سمجھ مائے رکھتا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور علیہ السلام علیکہ ہمیں شرابی کہنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اِنِ اَسْتَحِلْ جِحَادَ وَلَا عَقْدِرْ میں جہاد کرنے کی طرف کی تمنا رکھتا ہوں لیکن حالات سادگار نہیں اس لئے میں جہاد نہیں کر پاتا میں اس لئے جہاد میں نہیں جا سکتا درہا دور کرو درہا دور کرو میری ماں اور بہنوں ایک نوجوان ایک مرد مجانی جہاد میں جانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن حالات اس کے سادگار نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ اِنِ اَسْتَحِلْ جِحَادَ وَلَا عَقْدِرْ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن جہاد میں جانے کی طاقت ہمارے اندر اس سے طاقت نہیں ہے تو آپ نے ارشانت رمایا جہاد میں جانے کی طاقت تمام تمہارے اندر نہیں ہے کہا نہیں عارف میں بتاؤ تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا والد کا تو اندکار ہو ریا ہے امی اکیری موجود ہیں آپ نے ارشانت رمایا قابل اللہ آبرا فَإِن فَعَلْ سَمْ فَإِن فَعَلْ تَتَذَلِكَ فَانْتَحَادْ جُبْ وَمُعْتَمِرُنْ وَمُجَاهِدُ اَوْكَمَا قَارَ رَحِتْ رَاحْشَامْ اَفْدْرَاتْ فَدِلَسْتُنُوْ بَهِنُوْ اللہ رسول نے فَمَارَا وَابَسْ جَاں اپنی بُوڑھی ماں کی خدمت کر اگر تُو نے اپنے بُوڑھی ماں کی خدمت کیا تو فَانْتَحَادْ جُبْ وَمُعْتَمِرُنْ وَمُجَاهِدُنْ اگر تُو نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صرف جہاد کریں بلکہ فَانْتَحَادْ جُبْ وَمُعْتَمِرُنْ وَمُجَاهِدُنْ ماں کی خدمت کی برکت سے لا تاراں تجھے حج کا ساتھ دے گا عمرے کا بھی دے گا وَمُجَاهِدُنْ اور جہاد کبھی اللہ تعالی عمر سواب دے گا جہاد کرنے والا واپس آ گیا اس کا جہاد ختم ہو گیا اور تیری ماں جب تک زندہ رہے گی جب تک تُو خدمت کرتا رہے گا اس وقت تک تُو سمجھے تجھے حج کا عمرے تھا اور اسی طرح جہاد بھی صلی اللہ کا عمر سواب مد رہا ہے تو ماں اور بہنوں یہ ماں باقی خدمت بھی ہے اور اس کا بہت بڑا اللہ رب العالمین نے عجل صاحب بھی رکھا ہے اسی لئے ہمیں سے ہمیں ماں باق کا خیال رکھنا چاہیے ماں باق کی خدمت کرنی چاہیے لیکن اعتماد اور بتائیں ماں باق دوروں کی خدمت کرنی چاہیے جس طرح سے ماں باق کی خدمت کرنا بہت بڑا عجل صاحب ہے اسی طرح سے ماں باق کی نافرمانی کرنا بہت بکتری گناہ ہے وہ اکبر القبائے میں سے ماں باق کو تن کرنا ماں باق کو ستانا ماں باق کی نافرمانی کرنا جہاں بہت بڑی عبادتیں فرما برداری نافرمانی اتنی بڑی گناہ ہے اسی لئے اس کو گناہ قبیرہ میں شمار کیا گیا صحیح مسلم و سنوہ تلمیدین کے حدیث ایک دن نبی علیہ السلام دیوار سے ٹھیک رہا کرتے بیٹھے ہمیں تھے آپ نے صحابہ سے پوچھا اَلَا اُخْبِرُكُن بِ اَقْبَرِ اِنْتَمَائِدْ میں کون لوگوں کو بتاؤں کی سب سے بڑا گناہ کیا ہے گناہ قبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے صحابہ قرآن کا بنایا رسول اللہ آنے فرمایا الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ گناہ قبیرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تُو اللہ کارا کے ساتھ شرک کرو نمبر دو گناہ قبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے اور حقوق روالدین کہ تُو اپنے ماں باقی نافرمانی کر نمبر دین گناہ قبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ تُو جھو جھو کی قسم خواہ کر کے ایک تُو کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان تُو جتلاو تو اس حدیث تو یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ماں باقی نافرمانی کرنے کو کتلا بڑا گناہ قبیرہ قرار دیا ہے اور ایک تیر میری ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں یہ بھی یاد رکھو نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں بہت ساری حادیث ہیں اللہ رسول نے فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ سنو آپ رسول نے فرمایا ہر گناہ کی صدا اللہ مؤخر کر دیتا ہے شرابی شراب پی رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک اسے چھوڑ دیتی ممکن ہے کہ دنیا میں اس کو صدا نہ دے آخرت ہی میں دی ایک آدمی شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے نفات کرتا ہے کفر اور شرک جیسے گناہ کی صدا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے ایک انسان گیوک چولی کرتا ہے سود لیتا ہے رشوت کھانتا ہے اس کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ صدا دے گا لیکن چاہے تو مؤخر کر دی لیکن نبی علیہ السلام فرما دی ایک گناہ ایسا ہے کہ جس